اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قعدہ بھی جیسا کہ حال ہوا آل کہتے ہیں قوم کو یا پھر جو ہے وہ امت کو بھی کہتے ہیں فرعون فرعون کی قوم کا وعور الذینہ وہ لوگ جو من سے قبلہم ان سے پہلے تھے کافرو انہوں نے کفر کیا بی سات آیاتی آیتوں کے ایک تو آیت تو آیتیں ہیں جو قرآن پاکی یا جو بھی وحی کے ذریعے سے ہوتی ہیں اور دوسری آیت اس کو بھی کہتے ہیں جو نشانی اللہ سبحانہ تعالی یا موزے جو نازل کر اس کو بھی کہتے ہیں بی سات آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا فا پس آخذا پکڑ لیا ہم انہیں اللہ اللہ نے بھی باس سبب ذنوب گناہ بھی ہم ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہ بے شک اللہ اللہ قویون طاقتور ہے شدید سخت عقاب عقاب کا مطلب ہے عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے ذالکہ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ انہ بے شک اللہ اللہ لم نہیں یکو ہے مغیر تبدیل کرنے والا مغیر تغیور سے ہوتا ہے یعنی کہ بدلنے والا نعمتا کسی بھی نعمت کو جو انہمہا جو اس نے عنام کی ہو اس کے اوپر کس کے اوپر علا اوپر قومین کسی بھی قوم کے اوپر حتی یہاں تک کہ یو وہ غیرو وہ بدل دیں تبدیل کر دیں ما جو بی میں انفس ہیں ان کے دلوں میں ہے وا اور انہ بے شک اللہ اللہ سمیعن سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمانے یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حلتہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ جیسا حال پھر انہوں کا ہوا اسی طرح سے ان لوگوں پہ بھی ہوا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سخت جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے بدلہ لینے والا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے نعمتی ہو وہ اس کو سے نہیں چھینٹا یا اس کو نہیں جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے دیتا یا کب تک جب تک کہ وہ قوم خود اپنے دلی حالت کو نہ بدل دے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دیئے اس کا کفران نہ کر دے یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سائش شیخ نہ کر دے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر جو ہے انام کیا ہو جو نعمتیں کی ہو اس کو نہیں چھینٹے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کی جو ہے وہ پستی اور زلدت لکھتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سبب جو ہے وہ انہیں اس مسیبت اور اس سب سے جو ہے وہ دوچار کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی مسیبت یا جو بھی غم جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے قدمت آئیدیہم جو انہوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اس کی سبب جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے جو ہے وہ دوچار کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دیتے ہیں اس وجہ سے دیتے ہیں تو بیٹا جی آپ نے ان آیت کو یاد کرنا ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ